کرے یہ بہت سوری مہراج برحمہ جی آشچرج چکت سب کے سب جہاں کے تہاں رہ گئے جو جڑ تھے وہ چیتن ہو گئے اور جو چیتن تھے سو جڑ ہو گئے ساری پرکرتی میں بھگوان نے اونکار آر تھ مدیرین بجیتے بنسی ننادہ ششو ہو اس ساورے ششو نے ایسی بانسوری بجائی کہ اونکار کا جو سمگ رارت ہے وہ پرکٹ ہو گیا ساری بھرتیاں پربرحمہ پرمہ اطمہ کے ساتھ نرت کرنے لگیں اور سب ہی کو اپنے اندر پرمانند کا انوحو ہونے لگا جو گوپیوں نے یہ گیت سنا مہراج سو ان کے ہردے میں شری کرشن سے ملن کی تیبر آکانکشہ کا ادھے ہوا نارائن گوپیوں کے ہردے میں ایسا پرم ہے ایسا پرم ہے کہ نارائن ادھو آدھی جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا پرم ہم کو ملے اب نارائن گوپیوں سے کوئی پوچھے کہ کیوں گوپیوں تمہارے ہردے میں شری کرشن کے پرتی بہت پرم ہے تو گوپیاں کہتی تھیں ارے بابا ہم لوگ کیا جانے کہ پرم نیم کیا ہوتا ہے ہم تو گاؤں کی گوار ہیں ہمارے ہردے میں تو کام ہی کام ہے یہ مہراج بھکت کی بھاسہ میں پرم کو کام بولتے ہیں اصل میں یہ کام نہیں ہے یہ تو شدھ پرم ہے اور یہ تو برحمت گیان ہونے پر بھی درلب ہے سو نارائن جو شری کرشن کی بنسی دونی ہیں انہوں نے سنی سو سب کی سب ایک دوسرے سے کوئی صلاح کیے بنا اور ایک دوسرے کو دیکھے بنا بتائے بنا سب کی سب جیوں کی تیوں شری کرشن کی اور جیسے ندی بہ چلے جیسے ندیاں جو ہیں وہ بہتی ہوئی سمدر میں جا کر ملتی ہیں ویسے شری کرشن روپ سمدر سے ملنے کے لئے ساب یہ گوپیوں کی جو ندیاں ہیں یہ بہ چلی مہراج شری کرشن نے وہ کل وہ کلیم نارائن شری کرشن کے منطر میں ایک کلیم نام کا بیج ہوتا ہے کلیم روپ بیج ہوتا ہے اس کلیم کا عرت ہوتا ہے آپ میرے سکھ ہیں آپ میرے جیون ہیں آپ میرے بل ہیں اور آپ میرے پیارے ہیں یہ کلیم ایک ہی شبد کا عرت ہوتا ہے سو جو بھگوان کے منطر کا جب کرتے ہیں وہ اس کو جوڑتے ہیں گوپال تاپنی کے اشتاد ساکشر منطر میں بھی یہ بیج ہے نارائن یہی بیج شری کرشن نے جگو کلم کالا اور بامدر شامانے ای نارائن اور بندو کلیم بیج باسوری میں بجایا کہ سب کے حردے میں بھگوان کے پرتی کامنا کا عدے ہو جائے سو مہراج گوپیوں نے جو جیسے تھی اپنا سب چھوڑ دیا جو ارتھ سمبندی کام کر رہی تھی گاہ دوہ رہی تھی اور جو بھوگ سمبندی کام کر رہی تھی پتی کی سیوہ میں تھی جو دھرم سمبندی کام کر رہی تھی نارائن پتی کی سیوہ کر رہی تھی گرو جنوں کی سیوہ کر رہی تھی دیام آیا کر رہی تھی بچوں کی سیوا کر رہی تھی سب چھوڑ چھاڑ کر کے اور شری کرشن سے ملنے کے لئے جیسے ایک برکت سمنیاسی بیراغ گے ہونے پر جدہ ریو برجیت تدہ ریو پربرجیت سمنیاس لے کر کے جہاں درد بیراغ گے ہوا نکل پڑتا ہے ویسے گوپیاں جو ہیں وہ ابھی سسرو پریم سربا نارہن سمدرمی ونمنگاہ سب کی سب ابھی ساری کا بند کر کے بریتم سے ملنے کے لئے چل پڑی اب جب نارہن کوئی کوئی ایسی بھی تھی جن کا ابھی دہ بھاؤ یا سنسکار مٹا نہیں تھا ان کو ان کے گھر والوں نے بڑے بڑھوں نے مہراج روکا بھائیوں نے اور پتہوں نے اور پتیوں نے جو گھر میں تھے انہوں نے روکا پرنت انہوں نے کسی کے روکنے سے بھی رکنے کا نام نہیں لیا ایک کوئی گوپی ایسی تھی جو مہراج رک گئی کیسے رکی کہ ایسا بند کیا اس کے پتی نے گھر میں کہ ایک چڑیا کے نکلنے بھر کی بھی جگہ اس میں نہیں تھی اب وہ تو رک گئی مہراج سوک کیا ہوا کہ ان کا ستھول شریر تو رہ گیا گھر میں اور بھاو میں شریر سے وہ بھی شری کرشن کے پاس پہنچ گئیں اور نارائن وہاں جائے کر کے شری کرشن کو چار اور سے انہوں نے گھیر لیا اب راجہ پرکشت کے من میں شنکہ ہو گئی کہ مہراج یہ کیسا ہے یہ تو گنمائی برتی ہے ان کو نرگن پرماتما کی پرابتی کیسے ہوئی پر اب بھگوان شری کرشن نے بتایا کہ دیکھو جب بھگوان نرگن برم روپ میں رہتے ہیں تب کی بات دوسری ہے اور جب وہ اوتار لے کر کے آتے ہیں تو جیسے کوئی بادشاہ دورے پر نکلے اور سب سے ملے سب کی سنے ویسے یہ بھگوان کا اوتار جو ہے وہ تو سب سے ملنے کے لئے سب سے سننے کے لئے ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جب برتی نرگن ہوئے تب پرماتما سے ایک ہوئے سو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ ششوپال کے من میں دویش تھا وہ بھی شری کرشن سے ایک ہو گیا تم شنکہ کیوں کرتے ہو جیسے کیسے بھی یدی شری کرشن کے ساتھ پرہم ہو جائے کام سے کرود سے لوب سے بھے سے موہ سے تو نارائن اس کا کلیان ہو جاتا ہے یہ گوپیاں تو پرہم سے جا رہی ہیں شری کرشن کے پاس ان کے کلیان میں شنکہ ہی کیا ہے اب مہراج جب یہ شری کرشن کے پاس پہنچیں تو شری کرشن نے کہا کہ جرہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ہردے میں جو پرہم ہے وہ جاہر ہو جائے کیسے جاہر ہوگا تو بولے کہ جاہر کرنا تو جروری ہے کیوں کہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ بھگوان سے کتنا پریم ہوتا ہے عرط دھرم کام موکش کا پر اتیاک کر کے اپنے پریتم سے پریم ہوتا ہے اور گوپیوں میں ایسا ہی پریم ہے یہ بات لوگوں کو معلوم پڑ جانی چاہیے سو مہراج شری کرشن نے منع کر دیا پہلے تو کہا کہ سواگت ہے تم لوگ بند دیکھنے کے لئے آئی ہو کہ برج میں کوئی اپدرہ ہو گیا ہے یا میرے پریم سے آئی ہو دیکھو جدی پریم سے آئی ہو تو یہ اچت نہیں ہے تمہیں دھرم کے انسار اپنا جیون بتیت کرنا چاہیے تمہارے جو سنبند ہی ہیں ان کی سیوہ کرنی چاہیے لوٹ جاؤ یہاں سے گوپیوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے پریتم شری کرشن الٹا کیوں بول رہے ہیں ان کے بلانے سے تو ہم ان کے پاس آئی ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ لوٹ جاؤ سو انہوں نے دیکھا کہ شری کرشن تو دھرم کا پکش پورب میمام سا کا جو پکش ہے کہ منوش کو اپنے اپنے دھرم میں ہی نشتھاوان رہنا چاہیے انہوں نے گوپیوں نے اتر میمام سا کا پکش لیا کہ نہیں من میں جب بہر آگے ہوئے اور بھگوت پرابطی کے لئے تیبر جگیا سا ہوئے تو نارائن سربت تیاغ جو ہے وہی اپنشت پرتیپاد دے اب مہراج شری کرشن تو پڑ گئے پورو پکش میں وہ تو ہو گئے مدعی اور گوپیاں جو ہیں وہ مدالے ہو کر وہ جواب دینے لگیں نارائن ان کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو گر رہے اور پاؤں کی انگوٹھے سے دھرتی کھوڑ رہی اور شریل ان کا سوک گیا ہوٹ سوک گیا سوچ بیچار کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم تو تمہارے لئے سب کچھ چھاڑ کر آئی ہیں اور جو تم کہتے ہو کہ سنسار میں سمبندیوں سے پریم کرنا چاہیے وہ تو انیک سے راگ نہ ہوئے اسی کے لئے تو ہے نا تو ہمارا تو وہ راگ تمہارے پرتی ہے اور یہ ہمارے حدیم ہے تو تم نے یاگ لگائی ہے اب تم کو ہی بجھانا پڑے گا اور جب سے ہم نے تمہارے چرنوں کا سپرش کیا ہے تب سے ہم کو دوسرا کچھ اچھا نہیں لگتا ہے ہمارے اوپر کرپا کرو کیونکہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر ہم تمہارے چرنوں میں آئی ہیں اب لوٹنے والے نہیں ہیں یہ تمہارا سندر روح یہ تمہاری بنسی دھونی یہ تمہاری مہیمہ یہ تمہارا گناہ نباد سن سن کر ہم تمہارے اوپر موہیت ہو گئی ہیں ہم کو تو کرپا کر کر اپنے چرنوں کی داسی بنا لو ہم کو سویکار کر لو اور نہیں تو ہم یہ تمہارا دھیان کر اپنے شریر کا پر اتیاک کر دیں گی لوٹ کر کے اب ہم سنسار میں جانے والی نہیں ہیں ویکشیال کابرت مکم توا کند لشری گند ستھلا دھر سدھم حسی تا والوکم دت آب یم چا بھو جدن جگم بلوکی وکش شری کر من چا بھو آم داس ی کاش ترین گتے کل پد آیت بین گیت سم مو ہتار ج چر تان چلے تر لو کیام تمہارے سندر روپ کو دیکھ کر گائیوں کو رومانچ ہوتا ہے پکشیوں کو رومانچ ہو جاتا ہے برکشوں سے بھی مدھک شرن ہوتا ہے اور ہرنی ہرن بیاکل ہو جاتے ہیں ہم تو تمہاری جات کی گوپی ہیں کاش ترینگ تے ناران بیاکتم بھوان برد بھائیار تی ہرو بھی جات ہو ناران آپ تو اس پشت روپ سے ہمارا دکھ مٹانے کے لئے آئے ہیں اور ساکش بھگوان ہے ناران اب شری کرشنا تو ہسنے لگ گئے بولے کہ دیکھو گوپی میں تو جب چھیڑ کرتی تھے آج جرا سا میں نے نکھرا کر لیا تو تمہارے بھی تر جو چھپا ہوا تھا سو سب نکل آیا اب آؤ دیکھو کبھی کچھ نانو مت کرنا میں جیسے نچاؤں ویسے ناچو جیسے گواؤں ویسے گاؤں جیسے بلاؤں ویسے بولو اور جیسے رکھوں ویسے رکھو رہو سو آتما رامو پیری رمت یدی بھگوان کے آتما کے سوائے تو دوسرا کوئی ہے ہی نہیں رادہ جی بھی ان کی آتما ہیں گوپیاں بھی آتما ہیں نارائن پھر بھی گوپیوں کو آنند دینے کے لئے انہوں نے راست بلاست شروع کیا اور سب کو لے کر کہ مہراج وہ جمنا جی کے تٹ پر گئے سی تلبند سگند وائو چل رہی جمنا جی نے مہراج کرپور جول کپور کے سمان چم چم چمکتے ہوئے بالو جیسے اپنے ہاتھوں سے بچھا دیا ہو اور اس پر گوپیوں کے ساتھ بھگوان برنن کریں دیکھو کیسی سی تلبند وائو چل رہی سگند گوپیاں کہیں کرشن کرشن دیکھو یہ جمنا جی کی لہریں کیسی اٹھ رہی ہیں گوپیاں بولیں کرشن کرشن نارائن یہ کیسا بالو کا مہ پلن ہے گوپیاں بولیں کرشن کرشن کیسی شرد رتو ہے کرشن کرشن کیا آنند کا ستھان ہے کرشن کرشن اب تو گوپیوں کے ساتھ بھگوان نرط کرنے لگے اور وہ بحار وہ بلاس کیا مہراج باہ پرسار پر رم بکر آل کو رو نی بی اس تن آل بن نر من خاگ رپ آت ای شیل آ و ک حس تحیر بر سند ری نام ات ت بھین رت پت رم آم چکار اسی بیچ میں برحمہ کو جیتا شیو کو جیتا اب تم کو بھی جیتوں گا کرشنہ نے کہا محل میں کی میدان میں جیتیں گے محل میں کیا تم چھپو گے اور میں لڑنے کے لئے آوں گا وہ نہیں اسطریوں کے بیچ میں ہماری تمہاری لڑائی ہوگی اب کام دیو جو آیا سو بھگوان نے ایسی لیلا کی محراج کہ اس کو کام لیلا نہیں ہے یہاں تو ساری کی ساری پریم لیلا ہے اس پرکار جب بھگوان سری کرشنہ لیلا کرنے لگے تو گوپیوں کو دوسرے کا دھیان نہیں آیا یہ پریم کی ایک بات ہے اور بڑی بششت بات ہے کہ جہاں پریم ہوتا ہے وہاں اپنے پریتم پریتم کا ہی دھیان رہتا ہے دوسرے کا دھیان تو آتا ہی نہیں ہے نارائن اور اپنا دھیان بھی نہیں آتا ہے جہاں اپنا دھیان ہوتا ہے وہاں پریتم کا نہیں ہے اور دوسرے کا بھی نہیں ہے یہ تو پریم گلی یت سانکری تام دو نسمائیں اب گوپیوں کو دوسرے کا تو دھیان نہیں آیا لیکن اپنے دھیان آ گیا کہ ہم تو بڑی سندری ہیں بڑی مدھر ہیں دیکھو سری کرشنہ بھی ہمارے اوپر لٹو ہو کر کے ہمارے ساتھ ناچتے ہیں اب جب اپنی اور دیکھنے لگیں تب سری کرشنہ کے من میں آیا کہ ان کا یہ جو افیمان ہے اپنے سوندرج مادرج کا یہ ٹوٹنا چاہیے زتاسام تت سو بھگم ادم ویکشیم آنم چکے سبح پرسمایا پرساد آیا تت ریوان تردھیت ان کے اوپر کرپا کرنے کے لئے اور ان کے افیمان کو توڑنے کے لئے شری کرشنہ انتر دھان ہو گئے چھپ گئے جو چھپ گئے بھرا چھپ کے گئے نہیں کہیں انہی کی اوڑنی اوڑ کر کے کسی گوپی کی اوڑنی گر گئی اوڑ لیا باسوری چھپائے لیا اور انہی کے بیچ میں ہو گئے اب وہ تو پاگل سریکھی ہو گئی مہاراج تھوڑی دیر تک تو ادھر ادھر ڈھوڑا اور پھر تو وہ شری کرشنہ کی لیلہ کرنے لگیں ایک ایک پیڑ سے جا کے پوچھا ایک ایک لطا سے پوچھا دھرتی سے پوچھا وہاں جو کچھ تھا مہاراج سربت رنسندھان کر کے انت میں شری کرشنہ کی لیلہ کرنے لگیں اور لیلہ کرتے کرتے بہت دیر تک تو وہ بھول گئیں برا کو لیکن پھر دیکھا کہ شری کرشنہ کی چرنہ کے وہاں چنہ ہیں ان کو دیکھ کر کے اور پاگل ہو گئیں اور نارائن جب آگے بڑھیں تو انہیں پریاجی کے چرنہ چنہ بھی دکھنے لگے اور آگے بڑھیں اہم نارائن اتینت بیاکل ہو گئیں تو وہاں کیا ہوا تھا نارائن ان کو ایسا لگا کہ کوئی چمپا کی بڑی بھاری مہلا پڑی ہے پھر انہیں لگا کوئی سونے کی مورتی پڑی ہے کہا رہے کوئی سورگ کی دیوی پڑی ہے یہاں ارے یہ تو کوئی ساکشات لکشمی پڑی ہے جب اس سورن ورنہ نارائن شری رادہ رانی کے پاس پہنچیں تو دیکھا رادہ رانی کہا رہے یہ کیا ہوا وہ بولیں کہ مجھے مان ہو گیا تو میں نے بھی شری کرشنہ سے کہا کہ مجھے کندے پر لے کر کے چلو سو انہوں نے کہا چڑھو اب میں چڑھنے چلی کندے پر اتنے میں وہ انتردھان ہو گئے برج باسی لوگ کہتے ہیں کہ شری رادہ رانی کو یہ دھیان آ گیا کہ گوپیاں جو ہیں وہ شری کرشنہ کے برہ میں کتنی دکھی ہوتی ہوں گی تو ان سے ملنا چاہیے شری کرشنہ کو اب شری کرشنہ نے سوچا کہ پریہ جی کا بیچار تو ٹھیک ہے لیکن میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جب ملوں گی ملوں گا تو سب گوپیوں کو معلوم ہوگا کہ ان کے من میں تو بھید بھاو ہے رادہ کو لے کر ساتھ گئے اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیا سو نارائن سب کو ایک شریخہ بنا کر کے تب سب سے ملوں گا کیونکہ ایک کو بہت سممانت کرنا اور ایک کو اپنا اپمانت کرنا اس لئے جو اس میں ہے اس سے جو پریم میں بگن پڑ جاتا ہے انترائے آ جاتا ہے اب تو رادہ رانے کو لے کر کے تن منسکاس تدالا پاہا تد بچہشٹاہا کرشنہ ہی ان کے من کرشنہ ہی ان کے تن کرشنہ ہی ان کی چہشٹا کرشنہ ہی ان کے وچن اب بن میں جب ڈھونڈنے لگیں تو اندھکار دیکھ کر کے اور پھر وہ آپ واپس ہو گئیں کہ کیوں ہم اندھکار میں جائیں گے تو کرشنہ بھی اندھکار میں جائیں گے اور ان کو بڑا کشٹ ہوگا سو پھر جہاں کھوئے تھے سری کرشنہ وہیں جمنا تٹ پر آ گئیں وہ تو مہراج جمنا جی کا تو ایک ایک بالو جو گورا بالو ہے وہ تو رادہ رانے کا روپ ہے اور جو ساورا بالو ہے وہ کرشنہ کا روپ ہے وہ تو رادہ کرشنہ مئی ساری بھومی ہے وہاں جو لطا ہیں وہ گوپی ہیں وہاں جو برکش ہیں وہاں وہ کرشنہ ہیں وہ تو سارا کا سارا منگل مئے بھگود روپ ستھان ہے سو گوپیاں وہاں جمنا تٹ پر بیٹھ کر کے گوپی گیت گانے لگیں جیتی تیدھی کام جن منا او رجہا شریت اندیرا ششو دترہی دائی تدرشیتام دکشتا بکاہا توائی دھرتا سوہا توام بچنوتے پیارے ویسے تو برج سب سے بڑھ کر ہے یہ ہم کو معلوم ہے لیکن جب سے تمہارا برج ہوا ہے تب سے تو اس کی شریشتتہ کی کوئی حد نہیں ہے سویم لکشمی بیکنٹ چھوڑ کر کے آئے گئی ہیں اور اس کی سیوا کر رہی ہیں لیکن اسی برندہ ون میں اسی جمنا جی کے تٹ پر ہم تمہاری گوپیاں جو تمہارے لئے اپنا پران من سربس و نچھاور کر چکی ہیں اور دکھی ہو کر کے تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں نارائن تمہاری آنکھیں بڑی چور ہیں انہوں نے ہمارا پران اور ہردے چُرائے لیا ہے اور تم نے بڑے بڑے دکھوں میں ہماری رکشا کی ہے آپ کیول گوپی کے نندن نہیں ہیں یہ برہ جب ہوتا ہے تب برہ سورج کے سمان ہردے کو تپاتا ہے لیکن پرکاشت بھی کرتا ہے تو برہ کے سمائے ایشور جکاس پوراں ہو جاتا ہے ایشور معلوم پڑتا ہے نارائن گوپیوں نے پرارتھنا کی کہ شری کرشنا تم نارائن ایک بار اپنے مکھاربند کا ہمیں درسن کراؤ شری کرشنا نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ سب کے سب کتار سے اور میں سامنے سے نکل جاتا ہوں وہ بولی کہ نہیں ہمارے بکشت ہمارے سر پہ اپنا ہاتھ بھی رکھو نارائن شری کرشنا نے کہا چھک کھڑی ہو جاؤ آنکھ بند کر کے میں سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا چلا جاتا ہوں نارائن انہوں نے کہا نہیں ہمارے بکشت پر اپنا چرن آرہ بند رکھو بولے لیٹ جاؤ میں تمہارے بکشت پر سے چرن رکھ جاتا ہوں بولی نہیں نہیں ہم سب لوگوں کو تو ادھر آمرت چاہیے پینے کے لیے ادھر اشید ہونا پیائے یسونا کہ اتنا پریم ہے تو اب تک جندہ کیسے کہ تمہاری چرچہ کر کر کے ہم جیویت رہے ہیں رہی ہیں اور وہ تمہاری ہسی اور وہ پریم پورن درشتی پریم اوی کشنم وہ تمہارا بہار اور وہ ایک آنت کی باتیں ہمیں بہت دکھ دے رہی ہیں ایک کشن کے لیے بھی جب تم ہم کو چھوڑ کے جاتے ہو تو وہ ہمارے لیے جگ کے برابر ہو جاتی ہیں سو نارائن ہم تو شری کرشن تمہارے چرنا ربند کو جب اپنے اس کو مہا بھاو بولتے ہیں جب تمہارے چرنا ربند کو اپنے کٹھور بکشستھل پر رکھتی ہیں نارائن تو ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کیا ڈر لگتا ہے کہ ہماری چھاتی بڑی کٹھور ہے شری کرشن کے سکمار چرنوں میں کہیں پیڈا نہ پہنچ جائے لیکن انہی چرنوں سے تم رات کے سمیے اندھیرے میں بن بن میں بھٹک رہے ہو سو نارائن کہیں کوئی کاٹا نہ گر جائے کس نہ گر جائے ہمارے ہردے میں بڑا کشت ہو رہا ہے تم ہی تو ہماری آئیو ہو تمہارے بینا ہم رہ نہیں سکتی ہیں جی نہیں سکتی ہیں اس کو بولتے ہیں مہا بھاو سکھ پہنچانے کا بھاو ہے کہ چرنہ ربند کو بکشت تھل پر رکھیں لیکن اس میں بھی دکھ کے لیے تکلیف پہنچنے کے لیے بھے لگتا ہے ایسا کہہ کر کے گوپیاں جو ہیں وہ رونے لگ گئیں اور کیول سریکرشن کے درسن کی لالسہ لالسہ ان کے جیون میں رہ گئی جب سریکرشن نے دیکھا کہ اب ان کا ماد مان گیا ان کا مد گیا اب یہ تو بڑی بیاکل ہیں بڑی پیڈت ہیں ستہ ساما بی ربوت سوری سمی امان مکھام مجہا نارائن اب تو بھگوان سریکرشن جو ہیں مسکراتے ہوئے ان گوپیوں کے بیچ میں ہی پرگٹ ہو گئے وہ بنمالہ لٹک رہی ہے ان کے گلے میں اور وہ میور پچھ کا مکٹ ساکھ شات منمت 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 جو کامدیو ہے اس کے من کو بھی منتھن کرنے والے روپ میں پرگٹ ہوئے اب تو سریکرشن کو دیکھتے ہی گوپیاں جھٹ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں اور ان کا حردہ آنند سے بھار گیا جیسے مرتے ہوئے کو نارائن عمرت مل گیا ہو پینے کے لئے اب تو مہراج کوئی کیسے کوئی کیسے کسی نے ان کے ہاتھ کو لے کر کے اپنے کندے پر رکھ لیا کسی نے ان کا پاؤں پکڑ لیا اور کسی نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ لیا کوئی دور کھڑی ہو کر ٹیڑھی نجر سے دیکھنے لگی کوئی دھیان کرنے لگی کوئی کرشن کرشن پکارنے لگی اور پھر سب گوپیاں جو ہیں وہ بڑے پریم سے شری کرشن کو لے جا کر کے جمونہ جی کے کنارے اور اپنی جو اوڈھنی تھی وہ بچھائے کر کے ایک پر ایک ایک پر ایک ایک پر ایک ایک پر ایک اوچہ سنگھ حاصن بنائے لیا اور اس پر بیٹھایا شری کرشن کو اری سکھی یہ پھر کہیں بھاگ نہ جائے سو کسی نے مہراج داہینا پاؤں پکڑ لیا کسی نے داہینا بایا اور کسی نے ہاتھ داہینا تو کسی نے بایا مہراج چاروں اور سے گھیر کر کے گوپیاں بیٹھ گئیں اور شری کرشن کو دیکھ دیکھ کر کے ان کا سب دکھ دور ہو گیا اور اب وہ شری کرشن سے بات چیت کرنے لگیں اب یہ بات چیت آپ کو کل پراتک کال سناویں گے اوم شانتی 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 اجزتاو